اسلام علیکم سپین میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک ٹیٹوریل بنانے کا آغاز کیا ہے اس میں ہمیں کچھ اپنے تجربات اور معلومات شیئر کروں گا اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا ضروری چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہیں ان کے بغیر آپ اگر کوئی بزنس شروع کریں گے تو آپ اس میں نکام ہونے کے چانس زیادہ ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ان چیزوں پہ جو ہواب غور کریں پہلے سب سے پہلے تو سپینس زبان آنے چاہیے بے شمار پاکستانی جو برطانیہ میں مقیم ہیں فرانس میں مقیم ہیں وہاں سیٹلڈ ہیں وہ انویسمنٹ کے لیے بھی سپین تشریف لاتے ہیں یہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور ان کو لینگوج نہیں آتی اور بعد میں وہ نکام ہو کر واپس چلے جاتے ہیں یا یہاں پہ جو لوگ مقیم ہیں وہ پانچ سال مزدوری کرتے ہیں کچھ جمع پونجی جمع کرتے ہیں اس کے بعد بزنس شروع کرتے ہیں اور فلاپ ہو جاتا ہے تو چار پانچ سال کی محنت زباز آئے جاتی ہے تو اس کے لیے چند ٹپس میں آپ کو جو ہے وہ دیتا رہوں گا تو کنٹینو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیج کو لائک کیجئے تو سب سے پہلے جو سب سے ضروری چیز زبان مست آنی چاہیے سپینش زبان پہ آپ بنیادی بیسکس کم از کم آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ کا اونکیٹ کر سکیں یہاں کے لوکل ایتھارٹیز اور لوکل قوانین سے آپ اگاہ ہو سکیں اور کسٹمر کی کیا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ آپ سب چیزیں زبان اکراتی ہو تو ہی آپ جان سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ یا فرانس جرمنیہ اور دوسرا مالک کی مارکیٹ ڈیفرنٹ ہے ملک کے اپنے آلات ہوتے ہیں اپنے قوانین ہوتے ہیں لوگوں کی پسند نہ پسند ہوتی ہے تو اس کو جاننے کے لئے زبان سب سے پہلے پرولٹی رکھیں اور زبان سیکھنا میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اگر آپ پڑھے لکھیں پاکستان سے اف اے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ آپ یوٹیوب پہ ٹیٹوریلز موجود ہیں میں نے بھی کچھ ٹیٹوریلز بنائے ہیں اس کے لئے میں دوں گا تو وہ بھی آپ کانٹیلیو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اور زبان کے بعد دوسرا جو امپورٹن ٹپ ہے اس کے بغیرہ بزنس کھولنے سے پرہیز کریں وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس یعنی کہ جہاں بھی آپ نے جانا ہے جس ادارے میں جانا ہے شاپنگ کے لئے جانا ہے دکانک سپلائی کے لئے جانا ہے آپ کو ڈرائیونگ آتی ہو تو آپ بہت سانے سب کام کر سکتے ہیں اگر ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کسی کے محتاج ہیں آپ کوئی کام وقت پہ نہیں کر سکتے دکان کا سمان نہیں لائے سکتے مزید پیپر ورک جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ زبان سیکھیں ساتھ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کریں تو ڈرائیونگ لائسنس انگلش میں بھی ہو جاتا ہے اور سپینش میں بھی سپینش میں کرنے کے لئے میں نے کچھ ٹیٹوریل بنائے ہیں اس کے لئے ویب پیج بنائے ہیں ویڈیو یوٹیوب بنائے ہیں وہی اگر میرا چینل سسکرائب کریں تو وہاں پہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ کچھ لیسنس بنا رہے ہیں جاری ہیں اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جی بیسکس ہیں ان دونوں کے بغیر کسی بزنس میں قدم رکھنا یہ بیوکوفی ہے اپنے آپ کو خود نقصان پر اپنے پاؤں پر کولاڑی مارنے کی جو ہے وہ کوشش ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ سٹیپ میں نیکسٹ ویڈیو میں میں کچھ مزید ٹپس بتاؤں گا کہ کون کون سے بزنس جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں سپین میں کس میں جو ہے وہ زیادہ چانسیز ہیں اور ان میں کون سی جگہ اور ان کون سے فیکٹرز آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں اور کون کون سی بنیادی قانونی جو قانون ہیں بزنس کھولنے کے لیے ان میں آپ کو ملدہ رکھنا چاہیے سٹیس ٹیون اسلام علیکم